اسلام علیکم سامین میں ہوں آپ کا میز بانہ میں پروڈیوسر مدسیر قدیر اور آپ پروگرام سن رہے ہیں ہمارا جی فن اور فنکار اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ون این اونلی ڈاکٹر امجد پرویش صاحب اسلام علیکم ہاو ایو سب خیریت سے ہیں سامین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پروگرام فن اور فنکار کے ذریعے ہم آپ کی ملاقات مختلف فنکاروں سے کرواتے ہیں بلکہ مختلف فنکاروں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں جن پر ڈاکٹر امجد پرویش صاحب اپنا مفسد اظہارے خیال کرتے ہیں اور پچھلے ہفتے سے ہم بات کر رہے ہیں سیف الدین صاحب صاحب کی فلمیں خدمات پر سیف الدین صاحب ایک نغمہ نگار تھے ایک پروڈیوسر تھے اور ایک ہدایتکار تھے یعنی کہ پاکستان فلم انڈسٹری کے تین حوالے سیف الدین صاحب صاحب کے ساتھ چلتے ہیں اور میں اس وقت مائک ہینڈ آور کرتا ہوں ڈاکٹر امجد پرویش صاحب سے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ سیف الدین صاحب صاحب کی خدمات کی ہیں اور چلتے چلتے میں آپ کو یہ گیت جو میرے پیچھے چل رہا ہے زبادہ خانم کا یہ آپ کو تھوڑا سا سنوانا چاہ رہا ہوں کہ آپ سنیں اور تھوڑا سا تاثر دیں کہ یہ سیف الدین صاحب صاحب کا جو گیتہ زبادہ خانم نے کیسے گایا اور ہماری آپ سے بات چلتی رہے گی اور ہم آپ سے بات کریں گے اور اس وقت ہم بات آپ کا مائل ہی چلتا ہوں ڈاکٹر امجد پرویش صاحب کی طرف جی ڈاک صاحب یہ بڑا خوبصورت گیت ہے بڑا ہٹ گیت ہے اور سات لگ جب فلم آئی تھی سیف الدین صاحب صاحب کی تو سبیہ خانم سنتوش کمار اور نیلو اور یہ پکچرائز ہوا اور ہٹ سانگ اس کو ریمکس بھی کیا گیا سیف الدین صاحب 20 جولائی 1922 کو ان کی پیدائش ہوئی تھی اور ریلت فرمائی بارہ جولائی انیس سو ترانوے یہ پاکستانی لیرسسٹ شاعر پوئٹ یہ لیرسسٹ اور پوئٹ ایک ہی بات ہے فلم ہدایتکار اور پروڈیوسر بھی تھے اور ان کی انہوں نے ایک آرگنیزیشن بنائی رہنما فلمز کے نام سے اور یہ سیف الدین صاحب نے انیس سو چون میں بنائی جب وہ بھارت سے مائیگریٹ کر کے پاکستان انیس سو سنتالیس میں آ چکے تھے انہوں نے انڈیا میں بھی جب موجود تھے اور پاکستان میں آ کر شاعری فرمائی سب کانٹینٹ کی فلموں میں ان کی وقت قسمتی سے کافی فلمیں ریلیز نہیں ہوئی پارڈیشن کی وجہ سے ریلیز نہ ہو سکی لیکن پہلی فلم تیری یاد میں انہوں نے لیرکس لکھے شاعری کی اس کے بعد لیکن ان کا نام پیدا ہوا فلم کرتار سنگھ سے قاتل قاتل میں تھے کرتار سنگھ وہ ہم ایسا ایسا آپ کو ساری بیوگرافی ہم کی بتائیں گے تو فیلال یہ گانا انجوائے کیجئے آئے موسم رنگیلے سوہان یہ گانا تو ہم ڈاک صاحب انجوائے کریں گے اور آپ کی باتیں بھی بہت خوبصورت ہوتی ہیں تھوڑا سا میں بھی بتاتا چلوں کہ صحیف الدین صحیف جو ہے وہ شاعر پہلے تھے بعد میں نگمہ نگار بنے لیکن پھر انہوں نے اپنا تمام طرح توجہ جو ہے نا نگمہ نگاری کی طرف مبزور کر لیں بعد میں وہ ڈائریکٹر بھی بنے ہماری بات چلتی رہے گی اپنے سامین سے صحیف الدین صحیف کے فن پر اور کہیں جائے گا مت کیونکہ ہمارے صحیف پروگرام میں شامل ہوں گے پاکستان کے لیجنڈ اداکار مصطفیٰ قریشی اور اس کے بعد ہمارے صحیف پروگرام میں شامل رہیں گے ڈاکٹر امجد تفیل انور رفی جو ملک کے نامور سنگر ہیں اور جو کہتے ہیں کہ انہوں نے صحیف الدین صحیف کی آخری غزل گئی اور اس کے بعد پروفیسر ڈاکٹر ناصر بشیر تو ہمارے صرف کہیں نہ جائیے گا ہمارے صرف جڑے رہیے گا پروگرام فن اور فنکار کے ذریعے اور ہم یہ جو گیت ہے یہ آپ کو ڈیڈیگیٹ کر رہے ہیں اس گیت کو سنیے اور ہمارا ساتھ دیجئے ایف ایم ترانوے اور میڈیم ایف چھے سو تیس کلو ہٹس کے پلیٹ فارم سے ہمیں آپ سنیے تو سٹیٹ یون ویڈ آس اور یہ سنیے سب سے پہلے یہ جو گیت میں پلے کرنے جا رہا ہوں آپ کے لیے یہ کوسر پروین اور شراحوتری جو ہمارے ملک کے نامور سنگر تھے انہوں نے گایا اور ڈاکٹر صاحب اس گیت کو ہم جو ہے نا سب سے پہلے پلے کرتے ہیں اور سامین جی ہم سب سے پہلے یہ گیت آپ کے لیے پلے کر رہے ہیں اس کو سنیے گا اور قیمت جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا